مہتمہ گانی کی ایک سو چوونوے یوم پیدائش پر ملک بھر میں صفائی مہم چلائی گئی اس سلسلے میں سامہ زلے بھر میں میگا صفائی مہم چلائی گئی ڈی سی سامہ ابیشیق شرمہ کی صدارت میں انتظامیہ نے سرحدی تحصیل رامگڑ کے گاؤں ترندیا میں صفائی مہم چلائی اس مہم کے دوران پورے گاؤں کی صفائی کی گئی اس موقع پر گاؤں کے لوگوں نے بھی اس صفائی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ڈی سی سامہ نے کہا کہ آج ایک تاریخ ایک گھنٹہ ایک زلے بھر میں پروگراموں کا انعقاد کیا گیا ہے یہاں کے جتنے بھی نوازی ہیں اور یہاں کے جتنے بھی پی آرائے ممبرز ہیں آئیوجن کیا اور اس گاؤں کی صاف صفائی ہم پہلے تو پورا گاؤں جہاں پہ لگیسی ویسٹ سائٹس تھی ان کو آئیڈنٹیفائی کیا اور وہاں پہنٹ کی ایکٹیوٹیز کی جس میں سب ہی گاؤں کے جتنے بھی لوگ تھے بچے بچیاں مہیلا پروش سب لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا اور یہ بھی اویرنیس کریٹ کی گئی کی کس طریقے سے ویسٹ کو سیگریگیٹ کرنا ہے اور ویسٹ کو پروسیس کرنے کے لیے کیا جو ابھی سچ بھارت مشن گرامین کے انترکت جو ہم جے کے یوٹی موڈل ڈیکلیئر ہوئی ہے اس میں انفرسکچر کرییشن ہوا ہے تو اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور کیسے اس سسٹم کے تھو اپنے گاؤں کو پریسر کو سوچ رکھنا ہے اس کے بارے میں ایک جاگرکتہ بھی کیا گیا خضر محسفل کمیٹی سمول کے جانب سے بابا قوم مہتمہ گاندی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سخشتہ ہی سیوہ مہم کے تحت ایک تاریخ ایک گھنٹہ ایک ساتھ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائے گیا اس سلسلے میں تاریخی دند کشور مندی اور سمول کی صفائی کی گئی اس پروگرام کا افتتہ اے سی ڈی بانڈیپورا اشرف حقاق نے کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ اے آر ٹیو بانڈیپورا بلال احمد اسسسٹنڈ رجسٹر فوڈ بلال حسن نجار بھی موجود رہے پروگرام کے دوران افسران کے علاوہ محسفل عملہ اور اسکولی بچوں کی ایک خاصی تعداد نے مندر اور دریائے جہلم کے آس پاس صفائی کی اس مہم کا مقصد قصبے کو صاف و شفاف رکھنے کے علاوہ لوگوں میں صاف و صفائی کا محول پیدا کرنا تھا جو ہر سال کی طرح اس سال بھی گاندھی جہنتی منائی جا رہے ہیں اور اس بار بھی پوری ڈسٹرک کی جو ڈسٹرک آفسر سے بھاکی جو ملسپلٹیز یا ادور سب اس میں پوٹسپیٹ کر رہا ہے کہ آرڈی گورمیٹ کی گائیڈ لائن سے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو اور اسی طرح آج سنبل سبجل میں یہ پروگرام ہوا ہے جس کو لیکے ہم نے نند کشور سے سٹارٹ کیا جو جہلیم کنارہ ہے پوری جہلیم جو کنارہ جہلیم کا اس میں آج سفائی ہوئی اور آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے جتوں بھی ہمارا ہم کوشش کریں گے ہم کوشش کریں گے ہم کوشش کریں گے اور اسی طرح اور ہم اپنے علاقے کو اپنے ٹاؤن کو اور اپنے گاؤں کو کوشش کریں گے ہم ساپ اور سوچت رکھیں گے سوچتا ہی سیوہ کے تحت ہم پوری ڈسٹرک میں ہم ہر ایک گلی ہر ایک گاؤں ہر ایک پنچائت ہر ایک گورنٹ اسٹیبلشمنٹ ریزڈنسل ایریا ہر ایک میں ایک سفائی کی مہم کر رہے ہیں جس میں ڈسٹرک کے آپسر سے لے کر عام لوگ تک پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ہمارا یہ مدہ مقصد ہے کہ ہم اپنے ماحول کو ساپ سترہ رکھیں کلین کر لیں تو اس سلسلے میں ہم نے آج یہ سنبھل میں نند کشور منگر سے یہ شروعات کی اس کے ساتھ ساتھ ہم جہلیم کے دائرے پر اور یہاں کے ہر ایک علاقے میں آنکھرس بلڈنگس میں ریزڈنسل ایریا میں ایک سفائی کی برپور مہم کریں گے ایک تاریخ ایک ساتھ ایک گھنٹہ سکشتہ کے لیے مہم کے تحت بڑھگام کے ماگام میں مویسول کمنٹی ماگام نے سفائی مہم چلائی تحصیل دار ماگام ایگزگیٹیو آفیسر ماگام اور سیول سوسائیٹی کے شخصیات نے شرکت کی اس مہم کے تحت ماگام جام مسجد کے آسپاس اور دیگر علاقوں میں بھی سفائی کی گئی انہوں لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے آسپاس کے ماحول کو صاف و شفاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں سیحت و سفائی کے نسبت توجہ دینا یہ بہت ضروری ہے خاص کر یہ جو آج جو پروگرام بنایا گیا ہے یہ سوسائیٹی کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جب یہ سفائی ہو جب یہ اس سے صحت بہتر رہے گا اس کا ماحول صحت رہے گا اور علاقے کی یہ اس کی شان ہوگی جب یہاں بازار صاف ہوگا محلے صاف ہوں گے گھر صاف ہوں گے یہ اردگرد کا ماحول صاف رہے گا ہے اس سے یہ بہتر اقدام ہے اور اس کے ہم تعریف کرتے ہیں اس کا مین مقصد ہے کہ جو گندے جگہ ہیں یا نالے ہیں ہمارے جو وارٹر بارڈیز ہیں وہ کیا بلتے ہیں ختم ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار جو ہے ہم خود ہیں وہاں پر ہم گندگی ڈالتے ہیں جس کی وجہ پولیتھین ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے گندگی پھیلتی ہے اور وارٹر بارڈیز جو وہ ختم ہو رہی ہے اور ہمارا محلہ اردگرد کی جو ماحول ہے وہ گندہ ہو رہا ہے اب اس میں یہ ہے کہ یہ مہم اس لیے ہے کہ لوگوں کو مارٹیویٹ کیا جائے کہ آگے جو ہے اپنے ماحول کو اپنے اردگرد جو کیا بلتے ہیں یہ بستی ہے محلہ ہے گلیاں ہے سڑکے ہیں اس کو ساپ رکھیں اور جو بھی کوڑا کرکٹ یا نکلتا ہے اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں سوچتا ہی سیوہ کے تحت پلواما میں پولیس نے صفائی ابھیان پروگرام منقد کیا اس اے چو پولیستانہ پلواما حفیظ چودری کی سربراہی میں پولیس آلکاروں نے قضبہ پلواما کی مختلق سڑکوں اور گلی کوچوں میں صفائی انجام دی ادھر انفرمیشن ڈپارٹمنٹ پلواما کے ملازمین نے بھی سوکش بھارت کے تحت صفائی پروگرام منقد کیا انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین نے پلواما ڈی سی آفیس آہاتے میں صفائی انجام دی تو ادھر زلہ انتظامیہ پلواما کی آنف سے چھتلم پامپور میں زلہ سطح کا سوکشتہ ہی سیوہ پروگرام منقد کیا گیا وہ میں کمیشنر سیکریٹری دے ہی ترقیات مندیب کور ڈی سی پلواما ڈاکٹر بچارت قیوم ایس ایس پی آونتی پورا اجاز زرگر اور بی ڈی سی چیئرمین الطاف میر کے علاوہ پروگرام میں جہلم جھل کے اردگرد صفائی ستھرائی انجام دی گئی اور لوگوں کو اپنے کو صاف ستھرائی رکھنے پر یاد دلائے گیا تاکہ وادی گربے سے پاک رہے مشن جو گرامین ہے وہ رورل ایریاس کے لیے یہ ہے اور جیسا آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ اندرما نکوبار کے بعد پہلی بڑی سٹیٹ یوٹی میں سے ایک ہیں میں سے کیا ہم ہی ہیں صرف جنہوں نے جینکے کو موڈل اوڈی ایف پلس موڈل ڈیکلیر کیا ہے اور یہ سب آپ لوگوں کا کانٹریبیوشن ہے آپ لوگوں کی محنت ہے ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کمیشنر جو چیئرمن ہے ڈسٹرکٹ سانیٹیشن کمیٹی کے سوچ بھارت گرامین میں ان کی صدارت میں یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی نے ہر ڈسٹرکٹ میں بہت اچھا کام کیا ہے چاہے وہ door to door collection کا ہو چاہے ہمارا solid waste management جو اتنے segregation sheds بنی ہیں plastic waste management units لگائی گئی ہیں کچھ اور بھی لگائی جا رہے ہیں سو اب جو infrastructure create کرنا تھا وہ سرکار نے create کر دیا جتنا پیسہ لگانا تھا لگا دیا اب سارا درمدار سوچتا ہی سیوہ ہے کہ سلسلے میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک آباد علاقے کرنا کے مختلف تعلیمی اداروں میں صفائی ستھرائی کی مہم چلائی گئی اس دوران زونل نوڈل آفیسر چمکوٹ الطاف حسین اس پروگرام کے سربراہی کر رہے تھے یو پی ایس چترکوٹ اور آسپاس کے مقامی لوگوں نے بھی مختلف علاقوں میں صفائی انجام دیو اور لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے گاؤں دیہات کو صاف رکھیں اسکوری بچوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آدمہ گاندی کا ایک سو چونوہ برس بھی منا رہے ہیں تو سلسلے میں یہ سب چیز ہم ڈیوورٹ کر رہے ہیں ان کو کہ ہم یہ ایسے پروگرام کریں تاکہ ہمارا علاقہ صاف ہو خوشائن علاقہ ہو خوبصورت آوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ جو ہیں پہاڑ میں اتنا خوبصورت بسی بسی ہوئی ہے اس کو ہم جتنا صاف رکھیں گے اس میں جتنی صفائی رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے اور ساتھ ساتھ نشہ بک کے حوالے سے بھی ہم نے ایک پلیج لی کہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ جو کہ نشہ کی لط میں بھسا ہوا ہے اسے بھی یہ اسے چھوٹارا مل پائے خدر سکشتہ ہی سوا مہم کے تحت فوج نے آج بکتور بلوک میں مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر صفائی کے مہم چلائی اس مہم میں پانچائیتی نمائندے بھی شریک ہوئے مقامی لوگوں نے فوج کی جانب سے صفائی کے مہم چلانے پر فوج کا شکریہ ادا کیا سکشتہ ہی سیوا پروگرام کے تحت ملک گیر شمدان مہم میں حصہ لینے کے مقصد کے ساتھ پی آر آئی ممبران اور عوام نے مختلف محکموں کے ساتھ مل کر بھدروہ کے چیف ایگری کلچر آفیسر ڈوڈا انیل گپتا کی دردو پنچائیت میں میگا صفائی مہم کا انعقاد کیا گیا پنچائیت نے اوارڈ یہ آفتہ سرپنچ دردو پنچائیت اشوک شرمہ کے ساتھ مل کر مہم کی قیدت کی پی آر آئی ممبران تمام محکموں کے افسران اور اہلکاروں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مل کا عملہ اور بچوں کے علاوہ عام لوگوں کی بڑی تعداد نے بھی میگا صفائی مہم میں حصہ لیا بیس تیس سال پہلے یہ پانی جو ہے یہاں پر لوگ پانی پینے کے لیے بھی لیتے تھے وہ ناتے بھی تھے کپڑے دھوتے تھے سب کچھ لیکن آج اس کی حالت بہت خراب ہے یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہوا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں سب نے مل جل کر جو ہے ہمارے بندرہ سے دوڑا تک تیس پین چاہتے ہیں سب نے انٹریسٹ لے کر اپنے لیول پر بھی اس میں کام کرنا چاہیے اور اس کو صاف صدر کرونا چاہیے صفائی کر کے گاندھی جی کو شردھانج لی دی ہے اور ان کا یہی سب سے میسیج رہا ہے کہ ہمیں صاف صفائی رکھنی چاہیے اور پورے دیش کو صاف رکھنا چاہیے اور آج کا ہمارا ہمیں صفائی کر کے بہت اچھا لگا اور گاندھی جی کو ہم نے اس این موقع پر صفائی کر کے سردھانج لی دی ہے تو میں دو ہزار چودہ سے اس عبیان میں شروع ہوا ہوں تب سے میں صفائی کر رہا ہوں اور اپنے آس پاس اپنے پروسیوں کو بھی صفائی کے مطالق بولتا ہی رہتا ہوں کہ صاف صفائی رکھو اور دوسروں کو بھی یہ بولو کہ اپنا محلہ اپنا گاؤں اپنا شہر صاف رکھو جب تک ہم اپنا ارد گرد صاف نہیں رکھیں گے اپنے آس پاس کو صاف نہیں رکھیں یہ ایک صرف یہ نہ رہے کی ایک دل کے لیے اور یہ ہمارے لوگوں کے دل میں ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ سوشتہ جو ہے یہ ایک کنٹینیوز پراسس ہے اور آج ایک گھنٹے سے تو ہمارا کافی سارا امپیکٹ پڑا ہے یہاں پر پھر بھی لوگوں میں ایک یہ میسیز ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ ان فیوچر بھی جو ہے یہ اپنے گھر کی اپنے آس پاس کے محلے کی یہ صفائی بیان میں پارٹی سپیڈ آگے بھی کرتے موسیقی